Thank you for giving me this opportunity یہاں آپ لوگ کے بیچ آ کر اپنی باتوں کو رکھنے کا خاص طور پر میرے ان تمام یوہ ساتھیوں کے سامنے اپنی باتوں کو رکھنے کا جو سمبھف تھا آنے والے دنوں میں کہیں نہ کہیں راجنیتی سے جڑنے کی امید رکھتے ہوں گے اچھا رکھتے ہوں گے یا پیکشا کرتے ہوں گے آج اب یہاں آپ لوگ کے بیچ موجود ہوں میں بھی اپنے آپ کو آپ کے ساتھ جوڑ کر دیکھ سکتا ہوں ایک سمیں ایسا تھا میرے جیون میں جب میں راجنیتی میں نہیں تھا جیسا اس فلم میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا ای وی میں دکھایا گیا مووویز میں تھا دوسرے چھتر میں تھا کام کر رہا تھا جب میں دوسرے چھتر میں تھا اس وقت مجھے اس بات کا احساس ہوا اچھلی that was the time when I seriously realized it wasn't really like I was a NEPO kid who always wanted to be in politics میں نے دوسرا راستہ اپنایا تھا پر اس راستے نے مجھے اس بات کا احساس زیادہ دلایا کہ ضروری ہے راجنیتی میں جانا اور خاص طور پر ہم جیسے پڑھے لکھے یوان کا راجنیتی میں آنا ضروری ہے جو ایک الگ سوچ رکھتے ہیں آج کی تاریخ میں میری راہل جی سے بات ہو رہی تھی انہوں نے بھی اسی چنتہ کو پرکٹ کیا اور میری بھی یہی چنتہ رہی ہے کہ آج کی تاریخ میں ایک فیشن بن گیا ہے politics کو راجنیتی کو راجنیتاؤں کو criticize کرنے کا راجنیتی گندی ہے راجنیتا گندے ہیں راجنیتی بھرشت ہے تمام نیتا بھرشت ہیں یہ ایک general perception بنا دیا گیا ہے اگر اس perception کو توڑنا ہے تو اس کے لئے بھی ہمیں ہی آگے آنا ہوگا آج جب مجھے یہ موقع ملا ہے میرے تمام یوہ ساتھیوں کے سامنے اپنی باتوں کو رکھنے کا تو یہ آگرہ آپ لوگوں سے ضرور کر کر جاؤں گا کہا جاتا ہے نا be the change that you want to see اس بدلاو کو جس کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس کے لئے خود آپ کو اپنا یوگدان دینے کی ضرورت ہے میرے لئے بھی بہت احسان رہتا پیری فیری پہ کھڑے ہو کر میں بھی دن رات کوستا میں بیہار سے آتا ہوں بیہاری ہوں بیہاری ہونے کے ناتے میرے لئے یہ اور زیادہ بڑا پرشن چند تھا کیونکہ بیہار کی راجنیتی کہیں نہ کہیں دیش کی راجنیتی کا کیندر رہی ہے بیہار ایک ایسا پردیش ہے جہاں پہ بچہ جنمباد میں لیتا ہے اور اس کا association کسی نہ کسی راجنیتی دل کے ساتھ پہلے ہو جاتا ہے اتنے زیادہ راجنیتی سے جڑے ہوئے لوگ بیہار کے لئے ہیں تو میرے لئے ایک اور بڑی ذمہ داری تھی کہ میں اپنے آپ کو کس طریقے سے راجنیتی کے ساتھ میں جوڑوں اس وقت میں نے یہ فیصلہ لیا کہ بھئی اگر راجنیتی کو کوسا جاتا ہے راجنیتی کے بارے میں آپ شبت کہے جاتے ہیں تو کیوں نہیں اس کا حصہ بن کر ہم لوگ اس کو صدھار سکتے ہیں آج آپ لوگ کے بیچ بھی یہی آگرہ کرنے آیا ہوں جب تک راجنیتی میں نئی سوچ نہیں آئے گی جب تک راجنیتی میں یوہ جوش نہیں آئے گا اور جب تک راجنیتی میں پڑھے لکھے لوگ نہیں آئیں گے مجھے اس بات کی شکایت رہی ہے جو کہ عام جنتہ کی بھی رہتی ہے کہ بھئی اگر الگ الگ ویوسائے کے لئے ایک بیسک ماپ ڈنڈ ہوتا ہے سکشہ کا تو راجنیتی میں یہ کیوں نہیں ہے راجنیتی میں کیوں نہیں ایک بیسک ماپ ڈنڈ ہو کہ بھئی کم سے کم آپ اتنے سکشت ہونے چاہیے اتنے eligible ہونے چاہیے کہ آپ راجنیتی کے چھیتر میں آسکیں جو کہ آج تک نہیں ہے اس میں پر ضرورت ہے ایسے لوگوں کو آنے کی جو کہ جانکار ہوں اور ان لوگوں کو آنے کی جو جہات پا دھرم مذہب سے اٹھ کر ایک نئی سوچ رکھتے ہیں میں جس راجہ سے آتا ہوں بیہار کی راجنیتی کہیں نہ کہیں جہات پا دھرم مذہب پر پونتا ادھارت رہتی ہے اور مجھے اس بات کی تکلیف رہی ہے کہ بھئی آج کی تاریخ میں جب ہم لوگ 21 سدی میں ہیں دیش شاند کی کیا سورج کی بات کر رہا ہے آج کی تاریخ میں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے اور آج بھی ہم لوگ جات پا دھرم مذہب میں اُلجھے ہوئے ہیں آج بھی جاتیتا ہاوی ہوتی ہے آج بھی سامپردائکتا ہاوی ہوتی ہے میں نے یہ پریاس کیا کہ کم سے کم اپنے راج میں میں اس بھرم کو توڑنے کا میں کام کروں آج جب میں اپنے راج میں جب میں وکاس کی بات کرتا ہوں یا اپنے ایجنڈے کی بات کرتا ہوں تو میرا ایجنڈا کسی اگڑا ورگ سے جڑا ہوا یا کسی پچھرا ورگ سے یا کسی دلت سمودائے سے یا کسی الگ سنکھیک ورگ سے جڑا ہوا نہیں ہے میں بیہار فرسٹ اور بیہاری فرسٹ کے ویجن کی میں بات کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میرا پورا پردیش ایک جھٹ ہو کر آگے بڑھنے کا کام کرے اور یہ سمبھو ہے دوہزار چودہ میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ دیش میں ایک ایسے پردان منتری پت کے دعوے دار ہم لوگ کے سامنے آئے جنہوں نے دیش کو سمودائے جاتی یا دھرم میں نہیں باٹ کر سوا سو کروڑ دیشواسیوں کی بات انہوں نے کی دوہزار چودہ میں آج کے پردان منتری آدنیا نریندر موڈی جی جب دیش کے پردان منتری پت کے دعوے دار تھے تو اس وقت انہوں نے سوا سو کروڑ دیشواسیوں کو انہوں نے سمبودت کرنے کا کام کیا اور یہی کارن ہے کہ اس وقت جات پا دھرم مذہب کی کئی بیڑیاں ٹوٹی بھی کئی لوگوں نے جات پا دھرم مذہب سے اٹھ کر ہمارے پردان منتری جی کا سمرتن کرنے کا انہوں نے کام کیا آج بھی ضرورت ہے ایسی ہی سوچ کی اگر ہم لوگ صحیح معینوں میں ایک وکسد دیش کے نرماند کی کلپنا کرتے ہیں تو ضرورت ہے سماج کے ہر اس وقتی کا ہاتھ پکڑ کر اس کو مکھے دھارہ کے ساتھ جوڑنے کی جو آج کی تاریخ میں بھی پنگتی پر انتیم پایدان پر بیٹھا ہے جب تک ہر اس وقتی کو ہم لوگ ساتھ لے کر نہیں چلیں گے ہم لوگ وکسد پردیش وکسد سماج وکسد دیش کی ہم لوگ کلپنا نہیں کر سکتے اور یہ کام دیش کے یوہ ہی کر سکتے لمبا سمیں ہم لوگوں نے دیکھا دیش کے انوبھوی نیتاؤں کو میں نہیں مانتا کہ انہوں نے دیش کے وکاس میں اپنا یوگدان نہیں دیا انہوں نے بھی اپنی طرف سے ہر وہ سمبھو کارے کی پر کہیں نہ کہیں پیڑی در پیڑی چیزوں کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے آج کی تاریخ میں مجھے ضرور یہ تکلیف ہوتی ہے جب میں یوہوں کو سنتا ہوں تھوڑا سا ڈسکنیکٹ ہوتے ہوئے راج نیتی سے اور جو آج کے اس سیشن کی تھیم بھی ہے جب میں ان کو سنتا ہوں کہ وہ راج نیتی سے تھوڑا سا اپنے آپ کو الگ کر کر چلتے ہیں اور کہیں نہ کہیں oh I'm not interested in politics I don't understand what the politics is all about جب یہ ساری باتیں وہ بولتے ہیں مجھے تکلیف ہوتی ہے جب تک آپ جانیں گے نہیں جب تک آپ سمجھیں گے نہیں پیری فیری پہ بیٹھ کے کرٹیسائز کرنا بہت آسان ہوتا ہے اور جو عام طور پر ہم سب کرتے بھی ہیں عام طور پر ہم سب بولتے ہیں یہ گلت ہو رہا ہے وہ گلت ہو رہا ہے پردیش میں جو گلت ہوتا ہوا دیکھتا ہے اس کے لیے ہمیں لوگوں کو پہل کرنے کی ضرورت ہے آج جب میں یہاں MIT میں موجود ہوں اور میرے لیے یہ خوشی کی بات ہے گھر کی بات ہے کہ مجھے لگتا ہے سمبھتہ ایک ماتر ایسا ایسی یہ سنستہ ہے جہاں پہ گورنمنٹ سے جڑے ہوئے کورسز کو بھی پروسہن دیا جاتا ہے ان کو بھی بڑھاوا دیا جاتا ہے ایک ایسا منچ یہاں پہ پروائیڈ کیا جاتا ہے جہاں سے آنے والے دنوں میں دیش کے راجنیتہ اپنی پوری ذمہ داریوں کے ساتھ پوری تیاریوں کے ساتھ آنے والے سمیں میں دیش کی راجنیتی میں اپنا یوگدان دیں گے آپ سب اس طر پر پہنچے اس کے لئے آج سے ہی آپ سب کی یہاں پر تیاری بھی کی جا رہی ہے میں بھی امید کرتا ہوں کہ جب آپ اس تیاری کے ساتھ تمام جانکاریوں کے ساتھ پوری طریقے سے جب آپ دیش کی راجنیتی میں سکریہ بھومی کا نبھائیں گے تو اس وقت صحیح معنیوں میں ہم لوگ دیش کو اس گتی سے آگے لے کر جا سکیں گے جس گتی کی سوچ ہم لوگ رکھتے ہیں میں بھی جب بچہ تھا یا کالیج میں تھا یا آپ لوگ کی عمر کا تھا نوردارٹ میں ابھی آپ لوگوں سے بہت زیادہ عمر کا ہوں بہت ہاں آپ لوگوں سے کچھ سال ضرور بڑا ہوں بہت ہاں جب آپ لوگوں کی عمر کا تھا کالیج میں پڑھتا تھا میرے بھی من میں ایک خیال آتے تھے کہ بھائیہ دیشوں ویدیشوں میں ہم لوگ جاتے ہیں کیوں نہیں بھارت ویدیش جیسا دکھتا کیوں نہیں ہمارے ہاں بھی بولٹ رینز ہاتی ہیں کیوں نہیں ہمارے ہاں بھی وکاس کے نئے نئے مابڈنٹ تیہ کیے جاتے ہیں پر اس کے لئے اس سوچ کا ہونا ضروری ہے اگر وہ سوچ ہی نہیں ہوگی آج کی تاریخ میں اگر ہم لوگ بولٹ رینز کی بات تو کر رہے ہیں کم سے کم آج نہیں تو کل ہم لوگ وہاں تک پہنچیں گے بھی اس لقشے کو پورا کریں گے ویدیشوں میں جا کر ہم لوگ اس کی خوبصورتی کی اس کی صفائی کی ہم لوگ بات کرتے ہیں کم سے کم آج یہ چرچہ ہو رہی ہے کی کیسے بھارت کو سوچ رکھا جائے اس سوچ کی چرچہ کرنا بھی بہت ضروری ہے پر کئی بار ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ روڑی وادی راج نیتی میں ہم لوگ یہ چرچہ تک نہیں کرتے میرے جتنے ساتھی جو یہاں پر بحار سے ہوں گے وہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو جوڑ پائیں گے آج بھی جب ہم لوگ بحار میں وکاس کی بات کرتے ہیں تو ہم لوگ کی سوچ سمت ہو کے رہ جاتی ہے کیسے ہمارے آنگن میں ایک چاپا گل آ جائے یا کیسے ہمارے گاؤں میں ایک ٹرانسفورمر آ جائے یا کیسے ہمارے گھر کے سامنے ایک نلی گلی کھل جائے یہ وکاس کے مابڈن بحار جیسے راج جمعہ بن کر رہ گئے جب تک آپ بحار میں آئی ٹی کالیجز کی بات نہیں کریں گے انفرسکشل ڈیولپمنٹ کی بات نہیں کریں گے آج بھی میرے بچوں کو بحار سے کوٹا جانا پڑتا ہے پڑھائی کے لئے کوٹا میں پڑھنے والا بحاری پڑھانے والا بحاری عدیقان سیکشک سنسانوں کے مالک وہاں پہ بحاری پر ویوستہ راجستانی کیوں یہ ویوستہ بحار میں مزفرپور میں نہیں مل سکتی بھاگلپور میں نہیں مل سکتی دربنگا میں نہیں مل سکتی پڑھنا میں نہیں مل سکتی پر اس کے لئے یہ سوچ کا ہونا ضروری ہے اور یہ سوچ ہم یوہ ہی لا سکتے ہیں میں اس کو بہت ونمرتہ سے مانتا ہوں کہ جوش کے ساتھ نئی سوچ کے ساتھ انبھاو کا بھی ہونا ضروری ہے ضروری ہے اس انبھاو کو ہم اپنے جوش کے ساتھ ملا کر ایک صحیح معنیوں میں صحیح دشا میں اپنی یورجہ کو ہم لوگ استعمال کریں اس امید کے ساتھ کہ آنے والے دنوں میں آپ سب اپنے اپنے راجیوں کے الگ الگ کونے میں جا کر جب ایک وکسے دیش کی بلندی کے لئے جب آپ لوگ آواز اٹھائیں گے جب آپ لوگ محنت کریں گے تو یقیناً ہم لوگ اس لکشے تک پہنچیں گے پر اس کے لئے راجنیتی سے جڑے ضرور اپنے تمام یوہ ساتھیوں کو بھی بھارت کی راجنیتی کی جانکاری دیں تکلیف ہوتی ہے مجھے کئی بار جب یوہوں کو یہ تک پتا نہیں ہوتا کہ بھارتی راجنیتی کا ڈھانچہ کیا فیڈرل سٹرکچر کیا ہوتا ہے سنگیے ڈھانچہ کیا ہے ایمیل ایس کی بھومی کا کیا ہے ایمیل ایس کی بھومی کا کیا ہے مکھے منتری کیا ہے پردھان منتری کا کرتاویے کیا ہے یہ ایسی بیسک جانکاریاں ہیں اور میں اسی کے لئے میں دھنیواد دیتا ہوں کی کم سے کم ان باتوں کو پروچساہد ایم آئی ٹی کے دوارہ کیا جا رہا ہے آپ سب سے بھی میں آگرہ کرتا ہوں صحیح معنیوں میں تب ہی ہم لوگ یوہوں کو بھارت کی راجنیتی کے ساتھ جوڑ سکیں گے آج بھارت ایک یوہ دیش ہے ایک بڑی آبادی ہے بھارت میں جو کی یوہوں کی ہے لگ بگ پینسٹ پرتیشت آبادی دیش کی ایسی ہے جس کی آئیو پینتیس ورڈ سے کم ہے بھارت کی اگر آپ اوسطن عمر بھی دیکھیں تو وہ بھی تیس ورڈ سے کم ایسے میں ایک بہت بڑی آبادی ہے دیش میں یوہوں کی جن کو ایک جوٹ ہونا ضروری ہے مجھے کہنے میں کہیں کوئی گرویج نہیں ہے کہ کئی ایسے راجنیتک دل ہیں کئی ایسے راجنیتاں ہیں جو کئی بار ہم لوگ کو جات پا دھرم مذہب کی راجنیتی میں باٹنے کا کام کرتے ہیں اور اپنی راجنیتک روٹیاں سیکھتے ہیں پر وہ یہ لاپ بھی تب ہی اٹھا پاتے ہیں جب ہم بڑھتے ہیں اگر ہم لوگ ایک جوٹ ہو کر رہے ہیں ایک اترت ہو کر رہے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو ہم لوگ کو باٹ سکے جو ہم لوگ کو الگ کر سکے اور یہی یوہ شکتی ہے جو دیش کو آگے لے کر جا سکتی ہے میں نے کئی بار سدن میں اس وشے کو اٹھایا بھی ہے مجھے تاجوب ہوتا ہے کہ بھارت جیسا دیش جو ایک یوہ دیش ہے وہاں پہ بال آئیوگ ہے اگ سنکھیک آئیوگ ہے مہیلا آئیوگ ہے ویبھن پرکار کے اور آئیوگ ہے انسوچے جاتی جن جاتی آئیوگ ہے پر بھارت جیسے ایک یوہ دیش میں ابھی تک ایک یوہ آئیوگ نہیں ہے ابھی تک ایک یوت کمیشن نہیں ہے کئی بار میں نے بھارت کی سنسد میں بھی اس آواز کو اٹھانے کا میں نے کارے کیا پر میں جانتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جب آپ جیسے یوہوں کا مجھے ساتھ ملے گا ضرورت ہے کہ بھارت میں ایک راشتی یوہ آئیوگ کا گڑن ہو ایک نیشنل یوت کمیشن بننا چاہیے کیونکہ ایک بڑی آبادی دیش میں یوہوں کی ہے ایک ایسی نوڈل ایجنسی ہو جہاں پہ یوہ اپنی سمسیاؤں کو لے کر جائیں اور سمادھان لے کر آئے بھارت میں جب ہم لوگ یوہوں کے بھوشے کی بات کرتے ہیں یہ ویڈمنا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہماری سوچ سمت ہو کر رہ جاتی ہے کہ بھائیہ ہم کیسے ڈاکٹر بنے انجینئر بنے آئی ایس بنے آئی پی ایس بنے پر کئی ایسے یوہوں ہیں جو کی ان چھیتروں سے ہٹ کر روچی الگ چھیتروں میں بھی رکھتے ہیں کئی ہیں جو کلا کے چھیتر میں جا کر وہاں پر گائک بننا چاہتے ہوں گے نردیشک بننا چاہتے ہوں گے اب انہے کے چھیتر میں جانا چاہتے ہوں گے سنگیت کے نرد کے چھیتر میں جانا چاہتے ہوں گے کئی ایسے یوہوں ہیں جو کی کھیل کود میں جانا چاہتے ہیں پر انہیں وہ افسر نہیں ملتے انہیں وہ سوویدھائیں نہیں ملتے ایسے میں ضروری ہے کہ بھارت میں ایک یوہ آئے اوگ ہو جس کے مادیم سے یوہ وہاں پر جائیں اپنی سمسیاں کے ساتھ اور وہاں سے سمادھان لے کر آئیں پر اس کو ایمپلیکیٹ کیسے کیا جائے گا اس کو ایمپلیکیٹ تب ہی آشروہاد ایزی کون گروپ بھروسی کا دوسرا نام ہم صرف گھر نہیں خوشیاں بھی بناتے ہیں آشروہاد روز ویلی جس میں ہیں پریمیم فلیٹس with all modern amenities پٹنا میں لینا چاہتے ہیں اپنے سپنوں کا آشیاں تو کیجئے ہمارے نمبروں پر سمپر